السلام علیکم میرا نام ہے بزر خامدہ خوافدے کے پر چلانے بزر خامدہ خیر آج بزر خوافدے کے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کانیائیبی کے لئے جو ایک بہت سے چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سے ایک ایسے ایک اور چیز ہے جو شاید آپ کی ذہن میں ہے شاید بہت آیا ہو گئی آپ نہیں آیا ہو گئی تو میں نہیں کہا سکتا ہوں لیکن بہت کم اس چیز کو بہت کم لوگ اس کو جانتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اماندار ہونا چاہیے یعنی امانداری کے مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انگریضی میں کہ honors is the best policy اگر بندہ اماندار ہے تو اپنی سکسس کے wartime وہ کانیائب ہوسکتے ہیں اگر وہ اماندار نہیں ہے تب وہ کانیاب نہیں ہو سکتے ابھی آپ کہیں گے کہ ہر شخص اپنی ساتھ اماندار ہے بات تو ٹھیک ہے ہر شخص اپنی ساتھ اماندار ہے لیکن یہ کہ ہر شخص اپنے ساتھ اماندار بھی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے کے ساتھ بیمان ہے جب بندہ دوسرے کے ساتھ بیمان ہوتا ہے اماندار نہیں ہوتا ہے تو اس کو عدد پڑ جاتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا جب بندہ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ چیز وہ کرتا رہتا ہے یہ اس طرح سے جیسا بندہ سگرٹ کا عادی ہو جاتا ہے چائی کا عادی ہو جاتا ہے یا کسی اور ایسے چیز کا عادی ہو جاتا ہے یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ چسکہ لگ جاتا ہے یا عدد بن جاتا ہے ایک چیز تو وہ پھر نہیں چھوڑ سکتا ہے اگر وہ بندہ بیمان ہوتا ہے اگر وہ بندہ اماندار نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ بیمان ہے تو پھر اپنے ساتھ بھی بیمان ہوگا کیونکہ اس کو عدد پڑ جاتا ہے اپنے ساتھ بھی وہ امانداری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ مطلب وہ نہ چاہتے بھی اسے بیمانی ہو جاتے ہیں وہ نہ چاہتے بھی وہ اسے بیمانی ہو جاتا ہے تو اس سوالے سے بندے کو امادار ہونے چاہے دوسروں کے ساتھ ابھی اس کی میرے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں ماحول ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں مثال اگر آپ کسی فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں آپ فروٹ خریدتے ہیں تو اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق فروٹ خرید لیں گے تو اس سارے وہ خراب دے دیں گے کیونکہ وہ عدی اوچوں کا اس بیمانی کا ابھی میں آ رہا تھا کسی کے لئے میں کوئی فروٹ لے رہا تھا کریٹ لیکن جیسا آپ کو پتے کہ کریٹ میں جو بھی چیز رکھتے ہیں جو بھی فروٹ چاہے اچھکل مالٹی آتے ہیں جو بھی چیز آتے ہیں تو اوپر سے جونا وہ اچھے والے فروٹ رکھ لیتے ہیں کریٹ کے نیچے نیچے والے خراب رکھ لیتے ہیں تو جب میں نے چیک کیا اوپر والے اچھے تھے لیکن میں نے کہا بھئی میں تو نہیں لوں گا یہ تو شاید خراب ہوئیں گے کیونکہ میں نے کسی کو تحفہ دینا تھا تو میں نے کہا پھر وہ بولے کہ کیسا آپ نے کیسے یہ فروٹ لائے تو یہ ہم لوگ اماندار نہیں جب ہم لوگ اماندار نہیں ہے تو پھر غریب تو رہیں گے پھر تو سکسس کام زائقہ نہیں چک سکتے تو یہ آج کی ایک ٹوپک چھوٹ ٹوپک ہے یعنی ہم لوگوں کا اپنے ساتھ اماندار ہونے چاہیے اگر ہم لوگ اماندار رہیں گے پھر ہمارے کانیابی کتو کو بہت زیادہ ہے ہم لوگ پھر ہمارے کانیابی کی گارانٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے تو یہ کہ اپنے کام میں اماندار ہونا چاہیے سکسس کے حوالے سے جو ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو اماندار ہونا چاہیے اپنی امانداری کو فالو کرے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کانیاب ہو سکتے ہیں تو آج ایک چھوٹا سا میسج ہے یعنی اپنے کام کے حوالے سے کسی بلکہ اپنے کام کے ساتھ ہم لوگ ہونسٹ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہونسٹ ہونے چاہیے اگر ہم لوگ یہ عدد بنائے ہیں ہونسٹی کا تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ اپنے ساتھ بھی اماندار رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارے کانیابی بھی کلیئر ہوئے گی رچ کی ویڈیو نیکس ٹھن میں اور رچ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سمجھ در رہیں گے تک تاکہ آپ نے خضر رکے میرے ویڈیوز فیس بیوڈیو یکیتر اس ٹھن میں چیزیڈین ساتھ رکے